بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس یقیناً آپ کا بینک اکاؤنٹ ہوگا اور آپ کا وٹس ایپ اکاؤنٹ بھی ہوگا اور آپ کے وٹس ایپ پہ اس طرح کے میسیجز آپ کو اکثر آتے ہیں کہ جی فلان کمپنی کی اینیورسری ہے یہاں پہ آپ سائن ان کریں اپنی انفارمیشن دے تو آپ کو یہ ملے گا کمپنی کی طرف سے فلان چیز ملے گی جیسے کہ فار ایگنپل سم ٹائم آتا ہے کہ جی جیز کمپنی آپ کو فری پچیس جی پی دے رہی ہے تو آپ اس پیج پہ جائیں پیج پہ آپ جاتے ہیں انفارمیشن سبمیٹ کرتے ہیں اگر تو آپ یہ کام کرتے ہیں تو میں آپ کو ایک ایسے سکیم کے بارے میں آگاہ کرنے والا ہوں جو کہ پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان کے اندر بہت زیادہ ایکٹیو ہے اور اس سکیم کو جو نام دیا گیا وہ ہے سم سویپ سکیم ایک انٹرنیشنل سکیم ہے لیکن پاکستان کے اندر ریس ایڈ نہیں آیا ہے تو اس حوالے سے میں آپ کو چند تفصیلات فرہم کرنے والا ہوں جو کہ ضروری ہیں ہر بینک ہولڈر کے پاس لازمی ہوں تاکہ وہ اپنی جمع پونجی جو اپنی مینل سے بینک کے اندر رکھتا ہے وہ اسے یک دم ہاتھ نہ گنوا بیٹھے تو چلیے شروع کرتے ہیں کیسے سکیم کا جناب میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ سم سویپ سکیم ہے اس کا جو ابتدائی طریقہ کر یہ ہوتا ہے کہ ہیکر آپ کی تمام معلومات کولیک کرتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ورڈس ایپ پہ آپ کو اکثر میسیز آتے ہیں کہ جی فلان کمپنی آپ کو یہ دے رہی ہے یہ دے رہی ہے تو وہ لالچ آپ کو دیتے ہیں آپ ان کے لالچ میں آتے ہیں لنک پہ کلک کرتے ہیں اپنی انفارمیشن سب بٹ کرتے ہیں اب اس انفارمیشن کا ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے وہ آپ کی انفارمیشن کو کولیک کرتے رہتے ہیں آپ کے سوشل میڈیا پہ بھی آپ کی انفارمیشن موجود ہوتی ہے اب کیا ہوتا ہے کہ ہیکر آپ کے نام سے ایک سم نکلوا لیتے ہیں اب آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ بھئی کہ بائیومیٹر کے بغیر تو سم نکلوای نہیں جا سکتی ہے تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے آج کل ایک اور اس طرح کا بھی سکیم ہے کہ آپ کی جو فری سمیں آپ کو ملتی ہیں ویسے کمپنی کی طرف سے بین کیے گیا کہ فری سم نہیں دینا لیکن کچھ لوگ ابھی بھی کمپنیاں آپ کو فری سم دیتی ہیں لوگوں کو ٹارگٹ دیتی ہیں تو وہ آپ کے فنگر پرنٹس کے سیمپل لے لیتے ہیں اور اس فنگر پرنٹس کو استعمال کرتے ہوئے آپ کے نام کی ایک ڈپلیکٹ سم نکلوا لیتے ہیں اب دوسرا آپ کی سوال بینک میں سوال آئے گا ذہن میں کہ بینک تک وہ رسائی کیسے حاصل کریں گے ہمارے بینک میں تو نمبر جو لگا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہے ان کی پاس اگر سم آ بھی گئی ہے تو نمبر وہ ہوگا جو کہ بینک میں نہیں ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ سم آپ کے نام پر جسٹڈ ہے وہ آپ کے بینک میں رابطہ کرتے ہیں وہ بینک کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس آپ کی تمام لیگل انفرمیشن موجود ہوتی ہے ایون کہ آپ کے کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیلز ہسٹری سب کچھ ان کے پاس موجود ہوتا ہے تو وہ بینک کو کائل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور بینک آپ کا جو نمبر ہے وہ آپ کا جو نمبر ہے اس کو چینج کر دیتا ہے جو کہ نئے سم ہیکر نکلواتا ہے اور آپ کو کانو کان خبر نہیں ہوتی ہے آپ کو پتہ تب چلتا ہے جب آپ کو پیسے نکلوانے کی ضرورت پیش آتی ہے اور آپ کا آکاؤنٹ صفر ہو چکا ہوتا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ ہر جگہ آپ اپنی زبان لے کے نہ جائے چلا جائے کریں لالچ ایک بہت بری بلا ہے اور یہ آپ کو بڑی بری طرح ڈبو دیتی ہے ہیکرز کے پاس جب آپ کی تمام انفارمیشن ہوتی ہے آپ کا تمام تر ڈیٹا موجود ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کا آکاؤنٹ کا سوائے کرنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے تو جب بھی آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں سم نکلوانے جائیں کسی اتھنٹنگ جگہ پہ جائیں وہاں سے سم نکلوائیں اپنے آئی ڈی کارڈ کریڈٹ کارڈ کیا کریں کیونکہ جب چیز ایک دفعہ آٹ آف رینج چلی جاتی ہے پھر آپ اسے روک نہیں سکتے ہیں سو اس حوالے سے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی ایڈوائزری جائری کی ہوئی ہے بہت سارے بینکوں نے بھی آپ کو آگاہ کیا ہوا ہے کہ آپ لوگ اپنی چیزوں کو دھیان میں رکھا کریں یہ نہ ہو کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو آپ کے نام پہ سم چل رہی ہے اور اس سم کو بینک کے ساتھ لنک کر دیا جائے تو پھر آپ کے اکاؤنٹ کا صفایہ کرنا بلکل آسان ہے لوگ اسی طرح کہتے ہیں کہ ہمیں تو اوٹی پی نہیں ہے بھائی اوٹی پی کیسے آئے گا کہ وہ آپ کے نام پہ جو ہے وہ سم نکلوا کے اسے بینک کے ساتھ ریجسٹر کروا چکے ہیں تو اوٹی پی آپ کو کیسے آئے گا اس کے لئے دوسرا سکیم یہ بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائم آپ کو کال کی جاتی ہے کسی بھی نمبر سے ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ بینک کوئی بھی بینک آپ کو کال نہیں کرتا ہے کہ جی ہمیں یہ انفارمیشن چاہیے آپ سے بینک کبھی بھی آپ کو کال نہیں کرتا ہے سادے لوگ ہمارے ان کے جانسوں میں آج آتے ہیں کیونکہ یہ آج کل اتنا ایکٹیو گروہ اور اتنا ٹاپ کلاس کی ہیکنگ کرتے ہیں کہ آپ کو ان کے ہی اوفیشل نمبر سے بینک کے اوفیشل نمبر سے کال آ رہی ہوتی ہے ان کے پاس آپ کی تمام انفارمیشن ہوتی ہے آپ کی ساری ریٹیل ہوتی ہیں وہ آپ کو جو سادھا بندہ ہوگا اس کو ایسا ہی لگے گا کہ یہ بینک کا نمائندہ ہی بات کر رہا ہے اور وہ اپنی انفارمیشن دے گا ادھر سے وہ اپنی انفارمیشن دے گا کال کٹے گی اور اس کو پتہ چلے گا کال کٹے ساتھ ہی میں میسج آ چکے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے کٹ چکے ہیں تو اس چیز کو آپ لوگوں نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ بینک آپ کو کبھی بھی نہیں کال کرتا ہے چاہے آگے والا بندہ آپ سے کتنا ہی آپ کی جینور انفارمیشن آپ تک مہنچا رہا ہو آپ کو کہے گا جی میرے پاس آپ کے کارڈ کا یہ نمبر ہے اس کی ایکسپاری ڈیٹ کیا ہے آپ کا نام کیا ہے آپ کے فادر کا نام بتا دے گا آپ کے آئی ڈی کارڈ نمبر بتا دے گا آپ کا کس برانچ میں اکاؤنٹ ہے اس برانچ کا جو مینجر اس کا نام بھی بتا دے گا تو یہ ساری چیزیں وہ کلیکٹ کر کے رکھتے ہیں اور اس کو کلیکٹ کرنے کے بعد ہی آپ سے رابطہ کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کو ایک پروفیشنل طریقے سے ڈیل کر کے آپ کو اپنے جال میں پھسا سکے یہ دو چیزیں ایکٹیف سکیم سے اور میں نے سوچا آپ کو آگاہ کروں کہ ایسا آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو اپنے ان تمام احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں جن کا بینک میں اکاؤنٹ ہے اور وہ اپنا اکاؤنٹ استعمال کرتے ہیں آپ جن لوگوں کا بھی بینک کے اندر اکاؤنٹ ہے وہ اپنا کریڈٹ کارڈ بھی استعمال کرتے ہیں اور اپس کا بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمیں بینک نہ جانا پڑے تو یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ وہ کسی بھی بڑے حادثے سکیم سے بچ سکے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھے لگئے کیونکہ مزید ویڈیوز کے لیے بزنس وید علی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا پہ شکریہ